کچھ سائنٹیفک فائدہ میں آپ کے سامنے رکھنا بہتر سمجھتا ہوں نینٹین تیٹی سیون کے اندر تقریباً یہ ثابت کیا ہے کہ شہد کے استعمال سے سترہ ڈیفرنڈ ڈیشیزس جو مایکرو بیکٹیریاس ہیں یا مایکرو بیس ہیں اس سے شفا ملتی ہے یعنی تقریباً سترہ ایسے انفیکشن ہیں جو روزانہ شہد استعمال کرنے سے ان انفیکشن سے بچ جاتے ہیں نینٹین فارٹی فور کی ریسرچ میں ثابت ہوا ہے کہ شہد بیسٹ آنٹی بوائٹک کا کام کرتا ہے یعنی انفیکشن کو مارنے کا کام کرتا ہے اسی طرح نینٹین ففٹی سکس کی ریپورٹ میں ایک ریسرچ میں بتایا گیا ہے کہ ہنی یعنی شہد بیسٹ جمز کو کل کرنے والی دوا ہے نینٹین ففٹی ایٹ کی ریسرچ میں بتایا گیا ہے کہ لیٹ ہنی have the best آنٹی بوائٹک یعنی اس کے اندر جراسیم کو مارنے کی بہت سی خوبیاں موجود ہیں نینٹین سکسٹی کے اندر بتایا گیا ہے کہ unknown substance یعنی شہد کے اندر کچھ ایسے unknown substance ہیں جو جسم کے جراسیم کو مارتی ہے نینٹین سیونٹی کے اندر ایک ریسرچ میں بتایا گیا کہ بہترین اگر کوئی چیز زخموں کو ہیل کر سکتی ہے تو وہ شہد ہے نینٹین سیونٹی کے اندر تقریباً 149 الگ الگ پیشنٹس کو جمع کیا جس کو UTI urinary tract infection ہوا کرتا تھا جس کے اندر تقریباً more than 1,00,00,00,00 per cubic ہوتے تھے ایسے مریضوں کو سیلٹ کیا گیا جس کو ہائی لیول کا یونری ٹریک انفیکشن تھا اور یہ دونوں کو دو گروپ میں ڈیویٹ کیا گیا جس کو ہم کلینیکل ٹریل کہتے ہیں اور ایک گروپ کو جو سب سے زیادہ اور بہت ہی پاورفل انٹیبویٹک جس کو جنٹا میزین کہتے ہیں وہ دیا گیا اور ایک گروپ کو صرف اور صرف شہد پلایا گیا اور تقریباً رسط سے یہ ثابت ہوا کہ جو گروپ کو شہد کا استعمال کیا ہے اس میں بہت زیادہ شفا ملی بنسبت ہی لی انٹیبویٹک جنٹا میزین سے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے خوران میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں شہد کے تعلق سے بتا کے ہمیں خود کئی بیماریوں سے بچنے کا طریقہ بتایا ہے پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے آئے پلس ٹی ویڈیمانڈ کریں